عیسیٰ عابد ہے یا یک قرآن پڑھئے نا بھئی یا یک عابد ہے یا یا عابد ہے سر کے براہ عابد ہے یا یا عابد ہے سقریہ عابد ہے ابنہیم عابد ہے اسمہی عابد ہے اسمہ عابد ہے مدلے سے ملابے کی ہے جو زخیوں کی زینت ہو اسے زندگی رہا دیں کیونکہ کیتے مجھے سوڑے لئے مجھے جنوز انجومنے آدھائے حسینیٰ کی جانے پروڑام ہے صبح سے آ رہا ہے شاہ دو بجے سے آپ نے سنوڑا ہے اور آپ نے سوڑے امام کو سمجھئے جو اس دروازے پر آتا ہے خالی نہیں جانے رکھتے ہیں آتا تو خالی ہے کیا بات مگر چاہتا ہے خالی نہیں ہے ہر سال امام زل اللہ کے پاس جاتا تھا ہر سال اور مولا کے لئے ہر سال جاتا تھا ایک سال بی بی لے گا ہر سال لیتے جاتے ہیں اپنے امام کے لئے کچھ لاتے بھی ہو کچھ لاتے بھی ہو اس نے بی بی کے لبوں کو مولا کے پاس تھوڑی بیٹھ سے گئے تو دور دراس کے لئے پاس رہا پیچھی ہے اور شوہر گئے رہا ہے میرا امام شوہر گئے تھوڑا سوڑا سوڑا سوڑ گئے شتایت کرتے ہیں لوگ جب ہم پتری کر کے جانے جاتے ہیں لوگ تہتے ہیں مولانا صاحب آئیت سے رکھنوں سے شرم نکلی ساتھ اور چوٹری امام کا جنویش تھا کہ یہ چوٹری امام کی نہیں بولا کم یہ لئے رکھتے چلے گا تو کیسے بولے تو بیٹھے بات کیا بولے جو سننا چاہیں گے وہی تو سنائے گا سنیے میرا امام سن لے گا میرا امام سن لے گا ہم اور آپ کی ازراری اور سیدی سہوڑا کرتے ہیں اس حقیدے کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمارا امام دیکھ رہا ہے ہمارا امام دیکھ رہے گا ہمارا امام دیکھ رہے گا مرے ہاتھ دیا اپنا جو آدھر بھی کھا مولا تھا مگر ساندھے والے سے کہا مرے ہاتھ دیا جی سائدہ مولا نے پانی اٹھا مولا نے پانی اٹھایا مولا سچاں نے پرطن لانکے رکھتے مولا نے پانی دیا مولا نے پانی دیا مولا سچاں کے ہاتھ دوئی مولا نے کہا کہا ہے مولا نے پانی تک میں ہے مولا نے پانی دیا مولا نے بتاکت ہے مولا نے کہا ہے بھول میں بھول وہی خوش بھولے—— مولا نے کہا ہے مولا نے کہا موتی تک مولا نے کہا موتی مولا نے کہا موتی موتی مولا نے کہا ہر پانی رہا اس نے اور پانی رہا مولا نے ہاتھ دھوئے کہلے کیا ہے کہلے نا مولا پانی مولا نے کہا زبرکل ہے کیا بات ہے سلامت رہیں ابھی آپ یہاں سے سنو تھوڑی دیر میں میں لبی تطریق کرنے نہیں آیا ہوں لیکن اگر آپ جیسے بول رہے ایسے بولتی ہے نا تو کچھ چلے یادکار سناتے رہوں گا مولا سچاد ہی پڑھوں گا انشاءاللہ آپ لاکھ رکھے گے دونات یہ ہر مولا نے کہا لے یہ میں جا کے اپنی بیوی کو دے دیں مولا نے کہا لے ہم اماں میں ہمیں دولتے دنیا سے کوئی پتلا ہو نہیں ہے ہماری چین میں سروچوار نہیں ہے کہ یہ ہاتھوں کا دھوال ہے ہماری چین میں تکٹیل ہوگا ہے اس کی ٹھوکر اگر چین میں بھی دے دے چین میں چھتنے گا ہماری چین میں بہت کے اس کے میں بھی یہ مانگیا خاص طور سے سوچائے کہ یہ واقعہ بیانتے ہیں بڑی توجہ گایا بھائی اپی بھی سنیا کہتا میں نہ کہتا تھا کس سے میرا ایمان سن لے میں نہ کہتا تھا کس سے کہ میرا ایمان سن لے دیکھ مولا نے سن لیا تو کہتی تھی نے توبہ اتنا دے یا مولا نے ساری زندگی گزار کیا بات ہے کیا بات ہے تیرے ایمان نے دیا ہم نے کہا ہے ہم نے کہا میں بھی جاؤں گی اب کے اکیلہ نہیں جانے دو کیا بات ہے جیسے آپ کے ہمارے گھر کی ماں یں بہنیں کہتی ہے آپ ہر بار اکیلے سنگے جاتے ہیں دربلا اب کے ہم آپ کو اکیلے نہیں جانے تھے کہ ہم بھی جائیں گے کیا بات ہے بی بی نے کہا تم ہر سال ایمان سچات کے پاس چاہتے ہو اکیلے جاتے ہو موناب کتے جانے 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 گا بھی 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 مر گئی کہ جب مر گئی تو مولا کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے دیکھئے میرے دوستوں مولا کا چاہنے والا ایسا ہوتا کہ اگر غدیر ہوئے رشتہ دار مر جائے اٹھارا زلج کو تو نہ روتے ہیں نہ دفن کرتے ہیں اپنی خوشیاں مولا پہ اپنے خب مولا پہ نشار مر گئی بی بی مگر جانا تھا سیارت کے لیے کہتے ہیں کہ بی بی کو یہ چھوڑ کے لیے پہلے ایمان کے پاس جاتا ہوں گیا ایمان کے پاس آت مولا سجاد کو سلام کیا مولا سجاد نے جواب سلام کیا جواب سلام دیا مولا نے کہا مزاج تو ٹھیک ہے کہا مولا بلکل ٹھیک ہو مگر میری بی بی آ رہی تھی کہ کیا ہوا مولا راستے میں طبیعت خراب ہوئی انتقال ہو گیا اللہ کو پیاری ہو گئی مولا نے فرمایا جاہاں تیرا انتظار کر رہی ہے یہ دوڑا دوڑا آئے اب جسے معیجہ تمہیں چھوڑ کے رہا تھا وہاں سنگری دیکھیں وہاں کلام دیکھا وہاں کرتگو دیکھا وہاں کرتگو دیکھی بی بی سے تب تو کیسے زندہ ہو گئی تو وہ کہنے لگی جب میں مر گئی تھی جب میں مر گئی تھی فرشتہ میرے روح لے کے لارے تھے کہ ایک روجوان شخص آیا اس نے آنکہ کہا اس کی روح واپس کر دو یہ میری سائیہ ہے یہ میری سیارت کرنے کے لیے آئی تھی لہٰذا اس کی روح واپس کر دو اس نے امام کو نہیں دیکھا تھا ابھی پہلی بار جا رہی تھی امام کے پاس کہہ لگی اس جبان نے کہا اس کی روح واپس کر دو فرشتہ نے میری روح واپس کر دی میں زندہ ہو گئی چلو تیرے امام کے پاس چلتے ہیں شوہر نے ہاتھ پکڑا بیوی کہا کیا بات ہے شوہر نے ہاتھ پکڑا بیوی کہا شوہر نے ہاتھ پکڑا بیوی کہا مولا سجاد کے پاس لاکے کھڑا کر دیا بیوی نے جو شروع تھایا شوہر کو ترہ دیکھ کے کہا اے میرے شوہر یہ جوان وہی تو ہے جس نے میری روح واپس کر دو چھوہر نے ہاتھ پکڑا ہے ہی 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 ترہی جو آزمت سیدہ سجاد صلی اللہ علیہ السلام پہ بودھا پر برند سلمان یہی امام تو ہے اور میں آج زندہ ہوں میرے دوستوں یہ زندروش کہ آلہ امام بتائیں کربلا کے بعد کون علم دار تھا یہ جو ازاداری آت پتائی ہے یہ پتا کس نے دیا مولانا سید سجاد رہا تھا کچھ بے وقوع قسم کے لوگ لڑاتے ہیں ازاداری افسر یا نماز ازاداری افسر یا نماز ازاداری افسر یا نماز امہوں نے چوتھے امام کی سیرت سے نہیں پڑی chras remaining ب latah ملانا سکھے امام کی سیرت پہلو چوتھے امام جتنے بڑے عبادت گناز ہے اتنے بڑے ہسرین نے آزادار دیا ہے مولانا سنواری افسر یا نماز ence بہتر یا نماز بس بڑی لئے سرد و موسم میں ردہ کی ہے نمازیں میں نے مسئلہ یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا جو نمازیں نہ پڑھے بڑے بھی ادار آ رہے ہیں بھائی میرے ساتھ اتنی دور سے بلا لیا کیا ہاتھ بان کے بیٹھنے کے لیے ہو رہے تھا جانسا بولے رہا تو مجھے اچھا لگے گا جو نمازیں نہ پڑھے وہ بھی آج ہے وہ بھی ازادہ وہ بھی ازادہ میری صیدت پر نہیں رکھتے ہیں کش لوگ نظر اس لیے ہونہی پاتی ہے ہونہ صد کی خبر خون چالیس پر اسرویا ہوں بابا کے در اور نمازوں سے بھی خاندیں نہ رہا میں پل بھڑ راہ حالق میں کس انلازت غازی ہوگا وہ جو مات کریں خاک نمازی ہے موسیقی 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 دوسرے مہمد پہ 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 مہمد پہ